اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا ہی مہربان اور نہائیت ہی رحم کرنے والا ہے اکثر لوگوں کی زندگیوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر دل سے آواز نکلتی ہے یا اللہ یا تو یہ صدر جائے یا گزر جائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ارشاد فرمایا جس طرح شبنم کے کترے مرجائے ہوئے پھول کو تازگی بخشتے ہیں اسی طرح اچھے الفاظ میوس دلوں کو روشنی بخشتے ہیں اگر راستہ خوبصورت ہے تو معلوم کرو کہ کس منزل کو جاتا ہے لیکن اگر منزل خوبصورت ہے تو راستے کی پرواہ نہ کرو عورت کبھی ادھار نہیں رکھتی محبت عزت خوشی نفرت وفا سب دگنا کر کے لوٹاتی ہے کچھ لوگ کتنے عجیب ہوتے ہیں اوپر سے خموش اندر سے پوری کتاب اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس کتاب کو پڑھ سکتے ہیں بیت المقدس کی دیواریں چیخ چیخ کر پوچھتی ہیں کیا کوئی صلاح الدین عیوبی آ رہا ہے جواب آتا ہے اب تو اسلام صرف امن کا درس دیتا ہے دولت کی نمائش صرف وہی لوگ کرتے ہیں جن کے پاس دولت کے سوا کچھ نہیں ہوتا محنتی شخص کے سامنے پہاڑ کینکر اور قاہل انسان کے سامنے کینکر بھی پہاڑ بن جاتا ہے اگر آپ منافقوں کو دیکھنا چاہتے ہیں تو حکومتی لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھنے والوں کو دیکھ لیں کہ کس طرح اللہ کی مرضی پر امرہ کی مرضی کو ترجیح دیتے ہیں منزلیں چاہے کتنی ہی اونچی کیوں نہ ہوں راستے ہمیشہ پیروں کے نیچے ہوتے ہیں اچھے تعلقات اور بری عادت کی طاقت کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب انہیں چھوڑنا پڑتا ہے سب سے اچھی زندگی وہ بسر کرتے ہیں جو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ کے سوا کسی اور پر بروسہ نہیں کرتے تین لوگ جب آپ کے سامنے بات کر رہے ہوں تو انہیں مت روکیں نمبر ایک والدین نمبر دو بچہ نمبر تین غمزدہ انسان کیونکہ ان کا دل بور رہا ہوتا ہے سوچ اچھی ہونی چاہیے کیونکہ نظر کا علاج ممکن ہے لیکن نظریہ کا نہیں کبھی کبھی کسی سے بات کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ بہت یاد آتا ہے اور کبھی اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہوئے کوئی انسان بہت زیادہ یاد آتا ہے نیت صاف ہو جائے تو نصیب بھی بدلنے لگتا ہے جو شخص آپ کی قدر نہیں کرتا اس سے چپ چاپ دور ہو جانا ہی بہتر ہے کسی کی حوصلہ شکنی مت کرو ہو سکتا ہے وہ اپنی آخری امید لے کر چڑھ رہا ہو عبادتیں قبول ہو یا نہ ہو ندامتیں ضرور قبول ہوتی ہیں یہی توبہ کا فلسفہ ہے موسیقی ہے موسیقی ہے موسیقی ہے